ریاست کرناٹک کے مشہور سیاحتی مقام مرد شور کو قدرت کی تخلیخ کا ایک حسین شہکار مانا جاتا ہے جس سے یہاں روزانہ ہزاروں ہزار سیاحت سیر تفریح کے لیے آتے ہیں وہیں یہ بھی ایک تلق حقیقت ہے کہ اس کے بالمقابل مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی آبادی جو کئی دہائیوں سے قوم نوایت کے نام سے جانی جاتی ہے الحمدللہ اس چھوٹے سے قصب مرد شور میں آباد ہے آئیے اب ذرا ساہلی سمندر کے بیچ واقعے اس حسین اور دلکش بیچ پارک کے بارے میں کچھ جانتے ہیں دراصل اس گمنام اور کچھرے سے لبریس علاقے کو کچھ عرصے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا چونکہ یہاں کے غلازت اور کچھرے کے ڈھیر سے رہگیروں کو کافی عذیت کا سامنا تھا جب بھی یہاں سے گزرنا ہوتا تو ناک پر ہاتھ رکے بینا گزرنا گویا ناممکن تھا مگر اس علاقے کے ایک بڑے سماجی اور فلاحی ادارے مرکزی جماعت المسلمین مرد شور کے حرد العزیز صدر چناب سیف اللہ محمد امین صاحب کی دور اندیشی اور انہی کی فکر و نظر تھی جس نے کچھرے کے ڈھیر سے بھی ایک خوبصورت پارک کی تلاش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک علاقہ ایک خوبصورت پارک میں تبدیل ہو گیا جس سے مقام عوام اور پہر سے آنے والے سیاہوں کو کافی سکون اور راحت کی سانسیں میسر ہوئیں ایک طرف جہاں اس پارک میں ویزیٹرز کے لیے جینٹس اور لیڈی سپریٹ بیٹنے کے لیے گرانائٹ سے بنے بہترین سیٹر آرینڈمنٹس کیے گئے ہیں تو ساتھ ہی نننے مننے بچوں کو بھی کھیلنے کے لیے کئی قسم کے الگ الگ جھولے یعنی سوئنگز لگوائے گئے ہیں جس سے بچے ہنسی خوشی پارک میں جھولتے ہوئے اپنی دنیا میں مگن پھولے نہیں سما رہے ہیں پھر کیا ہندو کیا مسلمز ہر ذات رنگ و نسل کے عوام یہاں آ کر قدرتی مناظر کا لطف اٹھاتے ہیں اکثر چیٹس کھانے والے شائقین شام کے وقت یہاں پانی پوری اور دگر کئی لذیذ کھانوں وہ مشروبات کے ذائقوں سے مستفید ہو رہے ہیں جس سے الحمدللہ اپاک کمیونٹی کے کئی افراد کی روزی روٹی کا بھی ذریعہ بنا ہوا ہے یہاں بھٹکل منکی، ہنناور، منگلورو، گووہ اور دگر پاسپورس علاقوں کے مہمانوں کے علاوہ اندرون اور بیرون ممالک سے بھی کئی سیاحت کے غرض سے اسپارک کا رخ کرتے ہیں مقام میڈیا کا ایک انیس آن لائن مرکزی جماعت المسلمین مرڈ شور کے ساتھ قائد قوم جناب سیف اللہ محمد امین صاحب اور دگر قوم ملت کی فلح و ترقیق کی فکر کرنے والے تمام احباب کا دل سے استقبال کرتی ہے اور ہیرے کی پرک رکھنے والے اس جوہرے کو سلام پیش کرتی ہے جس نے کچرے کے دھیر کو پارک کی شکل دے کر عوام کے دلوں مسررت پخشی ہے امید کرتی ہے کہ انشاءاللہ گاؤں کے ہر افراد میں ایک فکر ضرور پیدا ہوگی کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی قوم کی ترقیق کے خاطر کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھیں گے جس سے قوم ہمیں بھی دیر یاد رکھ سکے ریپورٹر اور ایڈیٹر سبراس مردیشوری کے ساتھ کائکینیز آن لائن میڈیا مردیشور دیکھتے رہیں کائکینیز آن لائن کمیونیٹیز ہیلپ لائن